اور 36 گھڑ کے بالوت جلے میں ان دنوں پرسواسنے کے کسابت کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا سب سے بڑا ادھارن رنجس بے بیبھاگ میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر ادھیکاریوں کو اپنی ہی بیبھاگ کے گائیڈ لین کی جانکاری نہیں ہے جس کا خامیان جلے کے عام جنتہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے بتا دے کہ یہ پورا معاملہ بالوت کا ہے جہاں پر ایس جی ایم شیطل بنسول کے انسوار کسان چھوٹے ٹکڑ میں زمین بینچی نہیں ہے اور اس کے لیے نگر نبیش کاریالے سے پرمیشن لینا ہوگا کسان تومن ساہو نے بتایا ہے کہ اس کی موقع تکلہ کی فرمان جن کا پالن کرتے ہوئے ریجس بے کرنچاری گریب کسان کو گمراہ کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف نگر کے نامی لوگ زمین بکری کا کام کرتے ہیں وہیں ادھر چھوٹے پلات کا نکل روک کر ریجس بے پرسواسن کو لگ رہا ہے کہ وہ ابید پلاتنگ روکنے میں سفل ہو رہے ہیں جبکہ اس سے قیبل گریب جنتہ اور پرسواسن کو راجس بے کا آئے دن نقشان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے اس کی جانچ کروالی جائے گی اور جلہ پنجیت کاریالے میں پرتبندری سے نہیں ہے پانچی سوٹ سے کم جمین کی ریجسٹری کی نگر نبیش سے ابید پلاتنگ کے سمبند میں جانچ کروائی جاتی ہے دیکھیں اگر کوئی بھی جمین اگر ان کی ہے اور وہ چھوٹے فکڑوں میں بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے تین سی پی کے نیم کے تحت وہ لے آؤٹ پاس کرا کے اسے نکل جاری کروا کے اس کی بکری کر سکتے ہیں نیم کے انسار میں اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ بھی تین سی پی سے لے آؤٹ پاس ہوتا ہے تو اپنے آگے کی اس میں بکری کے کارواہی وہ لے آؤٹ کے آدھار پر کر سکتے ہیں چھوٹے جمین کا ان کو اگر بکری کرنی ہے تو دین سی پی سے پرمیشن لے آؤٹ پاس کرا کے وہ کر سکتے ہیں یہ دین سی پی کے نیم میں شروع سہی ہے